دنیا بھر میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے خدمت میں ہے اسلام علیکم ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات کا روحانی طریقہ مشہور مقولہ ہے موسم انسان کے اندر موجود ہیں جب انسان اندر سے خوش ہو تو بحر کا محول خوبصورت لگتا ہے اور جب اندر سے آدمی غمغین ہو تو اسے ساری دنیا بزنما اور بے رنگی لگتی ہے ذنی دباؤ ٹینشن اور اصحابی دباؤ بھی ایسی تکالیف ہیں جو ہمارے اندر سے جنم لیتی ہیں لیکن اکثر لوگ اس کا علاج بیرونی ذرہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی ذات دراصل ایک قطع زمین ہے جس میں آپ فکر کا بیج بوتے ہیں آپ خود کو بے ارامی اور بے سکونی میں مبتلا کر کے دراصل پریشانی اور ٹینشن کا بیج اپنے اندر بوتے ہیں جب یہ بیج اندر ہی اندر تناور درخت بنتا ہے تو ذات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے آج ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو ان تکالیف سے نجات کا طریقہ بتاتے ہیں طریقہ یہ ہے رات سونے سے قبل وضو یا غسل کر کے ہندیرے کمرے میں فرش پر ارام دے نشست سے بیٹھ جائیں آلتی پالتی مار لیں یا دو زانوں بیٹھیں جیسے آپ کو اچھا لگے اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے مقصد یہ کہ جسم ارام دے حالت میں رہنا چاہیے ناک سے پانچ سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں اور فیپروں میں روکے بغیر پانچ سیکنڈ میں موں سے سانس کو بہر نکالیں جیسے دونوں نہ تنوں سے سانس اندر کھینچیں گے پھر موں سے بہر نکالیں گے اس طرح تقریباً پانچ منٹ کریں اور اپنی آنکھیں بند رکھیں اب آپ کا جسم ریلیکس ہو چکا اب آپ تصور کریں کہ آپ کا جسم مثالی یعنی روشنیوں کا بنا ہوا جسم آپ کے سامنے کھڑا ہے اس تصور کو آپ نے اتنا پختہ کرنا ہے آنکھیں بند کر کے جب بدر ریلیکس ہو جائے گا لمبے گہرے سانس پانچ منٹ لیں گے تو پھر آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کا جسم مثالی یعنی روشنیوں کا جسم آپ کے سامنے کھڑا ہے جب یہ تصور قیم ہو جائے تو پھر یہ تصور کریں کہ وہ آپ کا مثالی جسم جو ہے وہ مسکرار آئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے مسکراتے ہوئے مثالی جسم کا تصور کریں اور پھر آنکھیں کھول دیں انشاءاللہ چند دنوں کی اس روحانی مشق سے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات مل جائے گی اور آپ پور سکون رہنے لگیں گے اگر اس مشق کو ہفتہ آشرہ جاری رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے کسی نیند کی گولی کھانے کی زورت پیش نہیں آئے گی اللہ حافظ